موسیقی موسیقی گوڈ ماننگ فرنڈس آئی امیدوکیٹ عمید کمار گپتہ اپنے انکم ٹیکس کے کیسیس کی سیریز میں آج جو میں کیس ڈسکس کروں گا اس کیس کا نام ہے خوتورٹریڈرز وسس اسسٹینٹ کمیشنر of income tax یہ کیس 25 مارچ 2021 کو ڈیسائیڈ کیا گیا میٹر بینگلاور کی IT80 نے ڈیسائیڈ کیا یہ بینچ کا میٹر تھا اور یہ میٹر 87 ITR tribunal شورٹ نوٹس پہ ان نمبر 20 پر ریپورٹ ہوا فرنس کیس کے ایفیکٹس بہت انٹرسٹنگ ہے نیا کیس ہے نیا کنسپٹ ہے سیکشن 41 سب سیکشن 1 پر ہے سیکشن 41 سب سیکشن 1 میں جنرلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہیسائی نے کوئی خرچہ بک کیا ہوا ہوتا ہے اور بعد میں جا کے اس خرچے کی عوض میں اسیسی کو یہیسائی کو کوئی بینفیٹ ہوتا ہے یا اسیسی اپنے کریٹرز کو رائٹ آف کرتا ہے اپنی ٹریڈنگ لیابلیٹی کو تو سیکشن 41 سب سیکشن 1 کے اندر وہ لیابلیٹی اس کی انکم میں ٹریٹ کر لی جاتی ہے اس کیس میں تھوڑیس ایفیکٹس انٹرسٹنگ تھے اسیسی کو ایک دس کروڑ روپے کا ایڈوانس ریسی ہوا کام کرنے کے لیے جس میں اسیسی اپنا پیپار کر رہا تھا اس دس کروڑ میں سے ایڈوانس میں سے اسیسی نے آگے کام کرانے کے لیے پانچ کروڑ ساٹھ لاک روپے کا ایڈوانس دیا بعد میں جس سے ایڈوانس ریسیو کیا تھا اسیسی نے اس کے ساتھ کوئی اسیسی کی ٹرمز این کنڈیشنز پوری نہیں ہو پائی اور وہ کنٹریکٹ جو ہے وہ بیچ میں چھوٹ گیا اسیسی کو دس کروڑ روپے ریسیو ہوا تھا اور اسیسی نے پانچ کروڑ ساٹھ لاک روپے آگے اس کام کو کرانے کے لیے دیئے ہوئے تھے اسیسی نے اپنی بکس میں اس کو نیٹ آف کر کے اپنی لیابلیٹی کو دس کروڑ مائنس پانچ کروڑ ساٹھ لاک چار کروڑ چالیس لاک جو ہے وہ اپنی ٹریڈنگ لیابلیٹی دکھایا ہوئا تھا بعد میں اسیسی کو جہاں سے دس کروڑ روپے ایڈوانس ریسیو ہوا تھا اس کی اسیسمنٹ چل رہی تھی اور اس اسیسی نے اپنی بکس میں چار کروڑ چالیس لاک کو رائٹ آف کر دیا تھا ایسے بیٹ ڈیپٹ اس کے بیسیس پر اسیسی کو ون فورٹی ایٹ کا نوٹس ایشو کیا گیا اور یہ کہا گیا کساب جس کو آپ نے پیسے دینے تھے اس نے اپنی بکس میں ویٹ ڈیپٹ رائٹ آف کر لیا ہے اسی لیے اب یہ چار کروڑ چالیس لاک روپے آپ کے بکس میں سیکشن پورٹی ون سب سیکشن ون کے اندر اس کی ٹیکس لیابلیٹی بنتی ہے بہت بڑی انٹرسٹنگ ہے اس کیس میں اسیسی نے یہ اپنے اس ایماؤنٹ کو چار کروڑ چالیس لاک روپے کو کردی بھی بکس میں خرچہ کلیم نہیں کیا تھا لیکن یہ اسیسی کی ایک ٹریڈنگ ریسیٹ تھی اسیسی یہ کیا رہا تھا کہ صاحب میں نے تو کبھی بھی اس ایماؤنٹ کو اپنے پروفیٹ ان لاس اکاؤنٹ پر میں لے کے ہی نہیں گیا تو اس لیے یہ سیکشن پورٹی ون سب سیکشن ون جو ہے وہ میرے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے لیکن بینگلور آئیٹی ایٹی نے جو ڈیسائیڈ کیا وہ یہ کہا کہ مانا کیے آپ اس ایماؤنٹ کو اپنے پروفیٹ ان لاس اکاؤنٹ میں نہیں لے کے گئے اور جب آپ نے یہ ایماؤنٹ ریسیو کیا تب آپ نے اس کو اپنی بیلنچیٹ میں دکھایا تھا لیکن اس کا جو نیچر ہے وہ ریونیو ہے وہ ٹریڈنگ ہے یہ کیپیٹل ریسیٹ نہیں ہے اور اب آپ کو یہ چار پورٹ چالیس لاک روپے ہے وہ اپنے جس کا بھی آپ نے یہاں سے ایڈوانس ریسیو کیا تھا اب آپ نے اس کو نہیں دینے کیونکہ وہ بھی اپنی بکس میں جو ہے وہ اس کو رائٹ آف کر چکا ہے اسی لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ایماؤنٹ آپ نے اپنی بیلنچیٹ میں دکھایا جب یہ آپ نے ایماؤنٹ ریسیو کیا یہ آپ کی لائیبلٹی تھا لیکن آج کی ڈیٹ میں اب آپ نے یہ پیسہ جو ہے وہ اپنی پارٹی کو آپ سے نہیں کرنا اور یہ آپ کی ٹریڈنگ ریسیٹ ہے آئیٹی ایٹی کی بات بلکل صحیح ہے یہ اسیسی کی ریونیو ریسیٹ ہے کیونکہ اسیسی نے یہ پیسہ جو ہے وہ اپنے کلائنٹ جو بھی اسیسی جسے ڈیل کر رہا تھا اس کو یہ پیسے واپسی نہیں کرنی دس کروڑ کا ایڈوانس آیا تھا اس کے بیہاف پہ اسیسی پانچ کروڑ ساٹھ لاک آگے پی کر چکا تھا تو اسیسی کو جو نیٹ بینیفٹ ہو رہا تھا وہ چار کروڑ چاریس لاکھ کا تھا جو کی سیکشن فورٹی ون سب سیکشن ون کے اندر اسیسی کی انکم میں ٹریٹ کیا جانا چاہیے آئیٹی ایٹی نے بلکل صحیح بیلنس ججمنٹ دیا میرے اپینین میں یہوں نے اسیسی کی ایڈیشن کی تھی سیئی ایٹی اپیل نے اس کو کنفرم کیا تھا اور آئیٹی ایٹی نے بھی ڈیپارٹمنٹ کے فیور میں ڈیسیزن دیا اور جو بھی ایڈوانس اسیسی کی بکس میں بیلنس بچ گیا تھا وہ اس کے انکم میں ایڈ کر دیا گیا اور اسیسی کی ٹیسٹ لیابیلٹی بنی فرنڈز ہالانکہ سیکشن فورٹی ون سب سیکشن ون کو جدی ہم پڑھیں تو اس میں یہ بات نکل کے آتی ہے کہ جدی اسیسی نے اپنا کوئی خرچہ کیا ہے جس کی عواج میں اس کی کوئی ٹریڈنگ لیابیلٹی ہے اور وہ رائٹ آف ہوتی ہے یا اس خرچے کی عواج میں اسیسی کو کوئی بینیفٹ ملتا ہے تو وہ ٹیکسیبل ہے لیکن یہاں پہ کیس کے فیکٹس تھوڑے سے یونیک ہیں اور اس کیس میں اسیسی کو ٹریڈنگ لیابیلٹی رائٹ آف اسیسی نے کی تھی مالانکہ اسیسی نے ٹریڈنگ لیابیلٹی رائٹ آف نہیں کی تھی اس کی جو پارٹی تھی اس نے بیڈپٹ مال لیا تھا تو ڈپارٹمنٹ نے یہ مانا کہ جب اس نے یہ مان لیا کہ مجھے پیسہ نہیں ملے گا تو یہ بلکل safe ہے یہ ماننا in the interest of the revenue کہ یہ پیسہ اسیسی نے اب کسی کو نہیں دینا اور یہ اسیسی کی انکم ہے فرنٹس I hope that this case will help you in understanding section 41 subsection 1 implications once again I am repeating the name of the case the name of the case is Hothoo Traders vs. Assistant Commissioner of Income Tax and this case has been reported in 87 ITR tribunal short notes at page number 20 thank you friends